ایک امیر ترین شخص جس کا تعلق آسٹریلیا سے تھا اس کا گھر گھر نہیں محل تھا اس کی گھر میں فرنیچر دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے انپورٹ کیا گیا تھا اس کی باتروم میں پہن کے جانے والی چپل کئے ہزار ڈالر کی تھی غرض یہ کہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو شخص کے پاس نہ ہو وہ دنیا کی جو چیز چاہے بہ آسانی خرید سکتا تھا وہ دین سے کوس و دور صرف نام کا مسلمان تھا لیکن اس کی زندگی میں انقلاب آیا اور اس کی زندگی کا رخ مڑ گیا ایک دن ڈاکٹرز نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ صرف سات مہا کا مہمان ہے جب ڈاکٹرز کسی مریض کو بیماری کا بتاتے ہیں تو مریض آدھا ویسے ہی مر جاتا ہے پر وہ شخص مایوس نہ ہوا اور اس بیماری کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور نہ امید نہ ہوا اس نے سات مہا کو اللہ کی دیوئی نعمت سمجھا اور اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی مالا دولت کی کیا حیثیت ہے اس نے وہ سات مہا اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کرنے میں لگا دیئے تمام ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران تھے کہ وہ سات مہا گزر جانے کے باوجود بھی زندہ کیسے ہے اس شخص کا نام علی بنات تھا اس نے اپنی ساری دولت غریبوں میں لٹا دی ڈاکٹرز نے اسے سات مہا کا ٹائم دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی اور وہ تین سالوں تک زندہ رہا اور وہ رنگان مبارک کے مقدس مہا میں انتقال کر گیا علی بنات نے یہ پیغام دیا کہ دنیا مال و دولت کمانے کا نام نہیں زندگی دوسروں میں خوشیاں باٹنے کا نام ہے علی بنات سے انتقال سے پہلے پوچھا گیا کہ اس کی گاڑی جو لاکھوں ڈالر کی تھی کی قیمت کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس کی قیمت ایک غریب کی مسکران سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہمیں بھی ایک محلت ملی ہوئی ہے اور وہ نامالوم محلت ہے نہ جانے کب یہ سانس ٹوٹ جائے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے اپنے آخرت کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اللہ